ان اللہ وملائکتہم یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم متسلیما اللہم صلی علی شیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلا لی شیدنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم بعدد کل زرط مئت الف الف مرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الى سبيل ربک بالحكمة والموعزة الحسنة وقال جل جلاله وعما نواله في مقام آخر واعتصموا بحب اللہ جميعا ولا تفرقو وقال اللہ سبحانه وتعالی في مقام آخر واذکروا اللہ كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله وصدق رسوله وامرنا ولقنا بقوله اما اللہ وملائکته يسلون على النبي یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم على سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا حبیبنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد ومارک وسلم بعدد کل زرط مئت الف الف مرہ خزرت عزیم البرکت عزیم البرکت اعظم المسبت كریم النسف شریف القبيلہ عزیم و جلیل من الطباقات والجہ السید مصطفی اشرخ رزوی حضرت پیر سید دیدار علی شاہ صاحب محدث البری قدس اللہ صفرہ السامی جو پاکستان اور ہندوستان کے بڑے بڑے محدثین کے استاد ہیں اور میرے مالد گرامی حضرت محدث ہزاروی کے بھی استاد ہیں آج خانکہ شریف میں حضرت ٹبلہ گاہِ اہلِ صفا کا تشریف لانا اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کی نشانی سمجھتے ہوئے حضرت کی آمد پر سپاس بزار ہو اور اسی طرح افقی ولایت کے دوسرے مہتاب جن کی مہتابیوں سے ایک جہان چھہزیاب ہو رہا ہے میری براد شہنشاہ خراسان سلطانِ صالحیم خدوطِ کاملین سلط الواصلین حضرت پیر بابا جتے سادا پہ تربز اور قادری سلسلے کے پیشواہ اور سرخین حضرت پیر بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سجادہ نشید حضرت پیر سید حسین شاہ بادشاہ قادری مہدد زل لہ العالی پردیدر حکابیرین علماء سادا مشاہ اکرام یارانِ طریقت ورادرانِ اسلام عوام اہل السمت و جماعہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا یہ سالانہ قرص مبارک کا اختتامی اجتماع جو کہ انتروا سالانہ قرص مبارک ہے لیکن میں نے حضور طبلہ دادہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تاریخِ فصال شریف سے یہ اندازہ رکھایا ہے کہ یہ قرص کی جو قیمتی ہے اس میں دس سال کا فرط ہے یہ انتروا نہیں ہونا چاہیے یہ ایک کم اسیوہ ہونا چاہیے کیونکہ حضور طبلہ دادہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انیس سو سنتیس میں آلخہ وصال ہوا اور ہماری خاندانی معلومات کے مطابعت اور گرد و پیش کے ذرائع کے مطابعت حضرت پیر سید محبوب علی شاہ صاحب محدث آپ بارہ سال جامعہ نظامیہ بغداش شریف میں حضور غوث پاک کے مدرسہ میں علمِ حدیث پڑھاتے رہے ہیں اسی طرح میرے عمِ محترم حضرت پیر سید عبدالقاضی شاہ صاحب وہ بھی محدث تھے اور پاکستان کے اس وقت بھی زندہ کئی علماء کے مستاد ہیں آپ بھی محدث تھے لیکن محدثیت کے ساتھ ساتھ آپ کی خوبی یہ تھی کہ آپ کو جاگتے ہوئے نبی کریم کا دیدار ہوتا تھا روزانہ یہ جس جگہ آپ کی قبر اقدس ہے حضرت صاحب کے مزار شریف کے بلکل ساتھ میرے عمِ محترم اور حضور قبلہ وارد گرامی کے برادر اکبر جس جگہ آپ کی قبر اسی جگہ آپ کو روزانہ حضور کی زیارت ہوتی تھی اور میں نے یہ بات خود حضرت پیر سید منظور محمد شاہ صاحب جو حضرت پیر سید قاضی شاہ صاحب محدث کے بڑے صاحبزادے ہیں ان سے میں نے خود سنی اور وہ فرماتے ہیں کہ میں اثر کے بعد حضرت درباز شریف میں بیٹھا کرتے تھے اور دروازے بند کر دیے جاتے تھے کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی ایک روز میں نے آرام سے دروازہ کھولا کہ اندر دیکھوں ہوتا کیا ہے کہتے ہیں جیسے میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک تخت پر عظیب المرتبت ہستی جنگہ افروز ہے میں دبے پاؤ پیچھے بیٹھ گیا اور مغرب کی حضرت تک مجھ میں حمد نہ ہوئی کہ اٹھ سکتا حضرت پیچھے مر کے دیکھا حضرت مغرب کے ساتھ منظر بدل گیا آپ نے فرمایا منظور محمد میری زندگی میں کسی کے ساتھ یہ بات کی تو تیری آنکھیں اندھی ہو جائے گا تو میرے ام محترم وہ بھی محدث آپ جب حضرت امیر ملتبیر سے یہ جباد علی شاہ صاحب کی دعوت پر علی پر شریف تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں خیناب کیا میں نے حضرت امیر ملتبیر کی دائری میں خود پڑھا ہے آپ نے اپنی دائری میں لکھا کہ فقیر نے اپنی سو سال کی زندگی میں اپنے اساتذہ کی بھی تقریریں سنی لیکن کسی کی تقریر میں معرفت الہی کی اتنی تاثیر نہیں دیکھی جتنی محدث عبدالقاضی شاہ کی تاثیر ہم نے تقریر میں دیکھتی ہے جس کی گفتگو کو حضرت بیر سجد جواد علی شاہ صاحب جیسی ہستی کہے کہ میں نے اپنی سو سالہ زندگی میں ایسی پر تاثیر کسی کی گفتگو نہیں سنی تو اندازہ کر لیجئے کہ کیسے کیسے مہتاب اس وقت خانقہ شریف کی خاک میں آسودہ ہے اور یہاں کائنات کو فیض مصطفیٰ تقسیم فروا رہے ہیں تو حلیت بیر سجد بابو بنی شاہ صاحب چشتی نظامی آپ کا خاندانی ذرائع کے مطابق اور حضرت صاحب نے بھی جو تحریر کیا ہے وصال شریف کے وقت ایک سو چھاسی برس عمر تھی ایک سو چھاسی برس آپ کی عمر تھی اور انیس سو سینتیس میں آپ کا وصال شریف ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید مرور زبانہ میں کہیں ہمارے وقت میں یا تھوڑا اس سے پہلے کہیں پرس کی تعداد میں گنتی میں یہ فرق پر گیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو درست کرنینا چاہیے تو انیس سو سینتیس سے زو ہزار سولہ تک حساب پر کیا بنتا ہے ایک کم اسی تو یہ ملتر والی اناسیوہ عرص ہے کتا اناسیوہ ایک کم اسی اناسیوہ سالانہ عرص مبارک آئندہ اشتہارات میں اس کی تصویر کر دی جائے تاکہ یہ گنتی جو غلط ہو گئی ہے وہ درست کر لی جائے شاید یہ ہمارے وقت میں کہیں یہ غلطی ہوئی ہے تو اس کو کل ہی نوٹس میں لائے گیا ہے وہ میں فوری طور پر میں نے کل ہی کہہ دیا تھا کہ اس کا کمرے میں بیٹھ کر اصلاح کا اعلان نہیں ہوگا یہ کیونکہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے تو اس کی اصلاح بھی جمع غفیر میں ہوگی تو لہٰذا یہ ایک کب اسی سالانہ عرص مبارک کی یہ اناسیمی سالانہ تقریب ہے اس کی اختتامی نشست میں فقیر آپ کو چند اہم باتیں پیش کرتا ہے اور اس امید کے ساتھ کہ مالک البلگ ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا اُس سے مسروج میں آنے کا سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی کے ماہ و سال درست کیے جائیں اپنی زندگی کے لیل و نہار درست کیا جائیں اپنی زندگی کی ساعات کو درست کیا جائیں اپنی زندگی کے نظام اللعقات کو درست کیا جائیں اور اس کے اندر جہاں کہیں بھی جھول ہے اسے سنت مصطفیٰ سے پورا کیا جائیں کتاب اللہ اور سلط رسول اللہ کو اپنی زندگی کا نسکلین بنایا جائیں یہی ایک مومن کی زندگی کا لائحت العمل ہوئے اور کسی کو ایک مومن اپنی زندگی کا نسان بنا سکتا ہے اس کے سوا کوئی چیز مومن کی زندگی میں مرجح نہیں ہو سکتی ترجیحی معاملہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں اس کے رسول کی اطاعت کریں اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے کرتے استقامت میں اس درجے پر پہنچ جائیں کہ ہم کائنات کی ہر چیز کو سانوی جانے لگے کائنات کی ہر چیز کو جزوی جاننے لگے مگر وفا حق کو اولین جاننے لگے تو سمجھنے کہ ہمارا ایمان مکمل ہو گیا ہے میں نے کل کی گفتگو میں بھی تمام مستنیرین مسترشدین متوسلین سے یہی کہا تھا کہ خانقہوں میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اخلاص پیدا کیا جائے وفا پیدا کی جائے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ اگر آپ میں اخلاص اور وفا نہیں ہے محض احکام کی فرما برداری آپ کے اندر پیدا ہو گئی ہے تو احکام کی فرما برداری بھی بہت بڑی سعادت ہے لیکن دیکھنے میں تجربے اور تحقیت میں آیا ہے کہ راندہ ترگاہ ہونے والے فرما برداری میں کوتا ہی کرنے والے نہیں تھے اخلاص اور وفاداری میں کوتا ہی کرنے والے تھے کیا شیطان آج بھی عبادت میں کوتا ہے کیا شیطان آج بھی سجدہ کرنے میں غفلت کرتا ہے نہیں اس کی عبادت میں کوتا ہی نہیں ہے سجدہ گزاری میں کوتا ہی نہیں ہے مگر حق تعالیٰ کے ساتھ اخلاص اور معبوبانِ خدا کے ساتھ وفادائی میں کوتا ہی پائی جاتی ہے جب بندہ معبوبانِ خدا کے ساتھ اخلاص میں کوتا ہی کا شکار ہوتا ہے اور ان کے تعظیم محبت اور عضب کے معاملات میں پسو فیش کرنے لگتا ہے وہ پھر چاہے ترقی کے کسی بھی آسمان پر وہ چڑھ جائے اس کی مثال ایسے ہے جیسے خاک کے کسی ذرے کو ہوا نے اڑا کر آسمان میں پہنچا دیا لیکن خاک کا ذرہ پھلے ہوا کی تیزی سے آسمان میں پہنچ جائے آسمان میں پہنچنے سے وہ نوری نہیں منتا وہ خاکی ہی رہتا ہے وہ خاکی ہی لیکن اگر کوئی وفاؤں کے تقاضوں سے کوئی اخلاص کے تقاضوں کو پورا کرنے سے اگر فضل و رحمت کے باعث بلندی پر پہنچ جائے تو پھر اس کی اصلیت بھلے خاکی ہو لیکن اس کی نورانیت کا عالم یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں اے بیلال میں جنت میں جہاں جہاں ریا تیرے جوتوں کے چٹکنے کی آواز آگے آگے آ رہی تھی میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں سیدہ قولین صلی اللہ علیہ وسلم کی جا بجا جنوہ گری تو ایک طرف رہی حضور کا دیدار کرنے والے بھی جنوہ گری میں ہر جگہ اپنی تحضیر کے حوالے سے اس قضلے پر پہنچے کہ بلان زمین پر بھی ہیں اور جنت میں بھی معیود ہیں تو پتا یہ چلا کہ مصطفیٰ کے رخِ انور میں ان کی عیوانیت کو اور ان کی روحانیت کو درجہ ان عکاس میں اس مقام پر پہنچا دیا کہ بیق وقت ان کا وجود گائلات میں عالم امکان کے اندر بھی ہے اور عالم امر کے اندر بھی ہے اگر دیکھنے والے کی شان یہ ہے تو جس کا دیدار کیا ہے اس کی عزمتوں اور لطافتوں کا عالم کیا ہوگا لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے اخلاف اور اپنی وفاداری کو مضبوط بنایا جائے کہو اللہم آمین اللہم آمین اللہم آمین آپ سب لوگ طریقت کے پابر ہیں بحمد اللہ وفغم ہمیں یہ نعمت نعمتِ عظیمہ جو طریقت کی جو ولایق کی جو شہر شاہر ولایق سیدنا غوثِ عظم کی نسبت امام الصالحین خواجہ غریب النواز کی نسبت قدمتِ کاملین شاہِ مقشبنگ کی نسبت امام العقبہ ابو حفظ عمر شہاب الدین سوہر وردی کی نسبت رکھنے والے خوشبخت ہم اس پر بحضورِ الٰہی شاکر ہیں کہ ہمیں یہ نعمت اور نسبت حاصل ہے میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کیا صوفیانے ہمیں یہ عدب نہیں سکھایا کہ جس مسلح پر مرشد نماز پڑے اس پر کھڑے مت ہو ایک لبے کے لیے دہان دے میری بات پر کان لگائیں کیا طریقت میں ہمیں یہ سبق نہیں سکھایا کہ جس مسلح پر مرشد نماز پڑے اس پر قدم مت رکھو بھوڑو اچھا آپ یہ کہیں گے کہ پیر صاحب نے احتجاج جس دلیل سے کی ہے وہ احتجاج کے قابل نہیں ہے قرونِ اولہ سے کوئی دلیل پیش کریں قرونِ اولہ سے اسی تعامل کی دلیل یہ ہے کہ جب نمی کریم قبیلہ بنین کند میں قتل ہونے پر ان کے درمیان مسالحہت کو تشریف لے گئے تو پیچھے اثر کی نماز کا وقت ہوا صحابہ اکرام نے حضرتِ صدیق اکبر کو کہا کہ ہماری امامت کیجئے حضرتِ صدیق اکبر نے فرمای یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس مسلح پر کھڑا ہوں میں اس مسلح پر کھڑا ہوں جہاں رسولِ خدا کھڑے ہوتے ہیں سب نے مجمور کیا اس مسلح پر کھڑے کرنے کے لیے آپ کھڑے ہو گئے کہ نماز کا وقت ہے امامت کی فریضے کی ذمہ داری ہے اسے بجانانا ہے بیچ نماز کے حضور تشریف لے آئے صحابہ نے حضور کے جوتوں کی آواز کو سنا اس کو قاضی عیاد رحمت اللہ تعالی نے اپنی شفاہ شریف میں لکھا اور ملہ علی قاری رحمت اللہ تعالی نے اس کی شاہ کرتے ہوئے اس کو نقل کیا کہ صحابہ اکرام نے حضور کے نالین شریفین طیبین مقدسین کی سوٹ سے کیسے تمیز کی کہ یہ حضور ہیں یا کوئی اور ہے وہ کہتے ہیں کہ باقی لوگ چلتے تو چٹکنے کی آواز آتی تھی اور حضور کے نالین جب زمین پر نکتے تھے تو حمد یاہی کی آواز آیا اب مجھے کہنا ہوگا کہ مصطفیٰ سے ہم سری قطابہ کرنے والوں مصطفیٰ کے جوتوں کی مرابری بھی کوئی نہیں رہت سکتا ہے جس میں مصطفیٰ کی تم بات کرتے ہو نصبِ مصطفیٰ کی تم بات کرتے ہو کمالِ مصطفیٰ کی تم بات کرتے ہو نگاہ و مشاہدہِ مصطفیٰ کی بات کرتے ہو ارے جس کے نگاہ کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ وہ ٹھہرے تو حسنِ قدرت پر ٹھہرتی ہے اور زمین میں ٹھہرے تو حسن و حسن و علی کے جہرے پر ٹھہرتی ہے اللہ علی قانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حرمی مکی نقل فرماتے ہیں حضور کا ایک صحابی ایسا ہے کہ اس کو سیتا کرنے کے لئے حضور سے زیادہ افضل جگہ ملی حضور کا ایک صحابی ایسا ہے کہ اس کو سیتا کرنے کے لئے سیتا گاہ حضور سے زیادہ افضل ملی کہ جس جگہ حضور سیتا کرتے تھے اس سے بھی زیادہ افضل جگہ ایک لمحے کو جسم میں بجلی پونٹ جاتی ہے کہ حضور کی سیتا گاہ سے زیادہ فضیرت وائی سیتا گاہ حضور کے صحابی کو ملی ہاں ملی ابھی اس کی تشریف پیش کرتا ہوں تو آپ کا اشکال حبا انمنصورہ ہو جائے گا وہ صحابی خواب میں دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم لیٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے آ کر حضور پر سجدہ کیا ہے آپ کی پیشانی پر انہوں نے آ کر حضور کی باردار میں عرض کی یا رسول کا میں نے خواب دیکھی میں نے آپ کی پیشانی پر سجدہ کیا حضور لیٹ گئے اور فرمایا جو خواب میں دیکھا ہے جاگتے ہوئے بھی کر لے اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ حضور کے صحابی کا بخت کس عوج پر جا چڑا ہے اور بخت کا ستانہ کس تاوائی کے ساتھ چمکا ہے کہ حضور تو سجدہ کرے مٹی پر حضور تو سجدہ کرے پتھر پر حضور تو سجدہ کرے فرش پر مگر اے صحابی تیری عظمت کا کیا کہنا کہ تجھے سجدے کے لیے جگہ ملی ہے تو مصطفیٰ کی پیشانی ملی ہے کیا چکانہ ہے کیا بخت ہے اس صحابت کا جو حضور کی وجہ سے حاصل ہوئی تو اب سمجھو جب حضور کی صحابت کا یہ چکانہ ہے تو ذات مصطفیٰ کے کمال کا کیا چکانہ ہوگا جو حضور کی پشت پر کھیلے اسے کھیل لے کہ عبض نیزے پر قرآن بڑھنا بڑھتا ہے یہ ہر ایک کے بخت کی بات نہیں یہ خادم جنت کے بچے کے مقدر کی بات ہے یہ انہیں نصیب ہوتا ہے اور یہ انہیں کے عزے میں آیا کرتا ہے لہذا یہ بفائیں ہیں یہ اخلاص ہے یہ وہ استقالت ہے جو مصطفیٰ کریم کو خالق و مالک کائلات میں عطا کی اور یہی وجہ ہے کہ حسین اپنے بچے اپنے ہاتھوں میں ٹکتا دیکھ رہا ہے حرف شکوہ زبان میں نہیں آتا قدموں میں لغزش نہیں آتی نگاہ پچھلانے نہیں لگتی دل روپ آنے نہیں لگتا کلیجہ پھٹنے کو نہیں لگتا کیوں؟ کیونکہ حسین کو جتنے درجے ملنے تھے نا وہ پہلے مل چکے ہیں وہ سب درجے پہلے مل چکے ہیں کیوں؟ کیونکہ رب نے یہ بتایا ہے کہ باقیوں کو درجے ملے کام کی وجہ سے اور تجھے درجے ملے اے مصطفیٰ کی نشبت کی وجہ سے لہذا ہم اہل السنت و جمعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ نشبت مصطفیٰ سے پڑھ کر قیمتی کوئی چیز نہیں ہے یہ سب سے زیادہ قیمتی حقیقت ہے اور اس قیمتی حقیقت کا تفاضہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے اخلاص کو مضبوط کیا جائے اپنی بفاناری کو مضبوط کیا جائے اور اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کو سنت مصطفیٰ کے قالم میں اس طرح ڈھالو کہ چلتا ہوا ہر شخص دکھائی دے کہ مصطفیٰ کی محبت کی تصویر جا رہی ہے حضور کی بفاناری کی رسم قابل جا رہی ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی غیر متزلزل حقیقت جا رہی ہے اور خدا کی قسم جس پر حضور کا رنگ چڑ جائے جس پر حضور کا رنگ چڑ جائے میرا رب اسے پسند فرما لیتا ہے اللہ جلل جلالہو کو عمل والہو اسے پسند فرما لیتا ہے لہٰذا پرس مصمود میں آنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ اپنی زندگی کے تمام بیکار اور بے کمتی رنگ اتار دیے جائیں تو گویا ارش کی محفل رنگ کاٹ کی محفل ہے یہ رنگ کاٹ کی محفل ہے کہ دلوں میں مادیت کا جو رنگ گندہ چڑ گیا ہے چلو اس کے پاس کہ جس کے تشت میں رنگ بھی اچھا ہے گرمی بھی پوری ہے اور رنگ چڑھانے کی محارب بھی پوری ہے وہ چند ایسے مراج میں ایک چک کر دے گا کہ جب تشت سے نکالے گا خدا بھی پسند کرے گا مصطفیٰ بھی پسند کرے گا اس پر مثال دیکھتا ہو ہمارا نقشبندی سلسلہ چورہ شریف سے وابستہ ہے اور تائدار چورہ شہزاب گالے سجیدنا فاروق عاظم چورہ شریف حضرت سجیدنا فاروق عاظم کی اولاد کی یہ گدی ہے اور فاروق کی خاندان میں بڑے بڑے اللہ کے ورین ہوئے ہیں کیا ہوا اگر چورے والے سید نہیں ہے وہ سیدہ ہونے سے کسی کی برایت کا انکار رازم آتا ہے نہیں بڑے بڑے اللہ کے ورین ہوئے گزرے ہیں کہ برایت بھی ہے مگر سیادت نہیں مثال کے طور پر حضرت می امیر رحمت اللہ تعالیٰ فاروقی ہے سجید نہیں مگر برایت کے جہان میں آپ کی پرواز کو آنکھیں دیکھ کر تھک جاتی ہیں پرواز ختم ہونے کا لم نہیں جاتی حضرت حاجی بہادر بابا جی کو ہٹھ والے فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ ان کے خلیفہ سید آدم بنور یہ سارے بنوری سید ہیں یہ اسلن قازمی ہے ان کا ایک بطن ہے بنوری سید آدم بنور سے وہ بنوری کہلائے سید آدم یہاں ہمارے خلیفہ سید عمرار شاہ بنوری موجود ہے یہ اُن کی اولاد میں سے ہے سید آدم بنور کی اولاد میں سے یہ حضرت حاجی بہادر بابا جی کے خلیفہ ہے مگر یہ سید ہے حاجی بہادر بابا جی ساں سید نہیں ہے الفاروق عاظم کی اولاد میں سے ہیں مگر ولایت میں کوئی شک نہیں ہے سلسل آلیہ نقشبندیہ کے تاجدار ہو دو رہے ہیں پیر شیعان قوم کے سیعان ہے سید نہیں ہے مگر ولایت میں کوئی شک نہیں ہے ان کے پیر اور ہمارے پیر حضرت خاجہ شاہ سلیمان کونسوی قوم کے بٹھان ہے سید نہیں ہے مگر بے مثال فقیر ہے ان کے پیر خاجہ محمد مہاروی قوم کے کھڑا گئے سید نہیں ہے مگر بے مثال فقیر ہے ایسے فقیر ہے کہ ان کی خانقہ سے مٹی کی مشٹ اٹھاؤ اس میں سے خوشبو آتی ہے سید نہیں ہے کھڑا گئے قوم کے مگر فقیر ہے اور خاجہ محمد مہاروی کے بیر و مرشد خاجہ سید فقر ہے کہ ہاں حال الابادی یہ سید ہے لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر والی سید ہو غیر سادات میں بھی آپ کو علیاء کرام مل سکتے ہیں اور ہیں لیکن ہاں یہ شرط ہے کہ ولیوں کا تاجدار جب بھی جنا جائے گا خاتور جنت کی نسل میں سے جنا جائے گا معلوم کیا ہوا کہ اگر آپ کو برگیٹ کی کمانڈ لینی ہے تو کسی خاندان سے بھی ملے گی لیکن جب بھی کور کمانڈر آئے گا یا حسنی آئے گا یا حسینی آئے گا اچھا اب اس بات پر بھی کچھ لوگ پریشان ہوں گے اور وہ کہتے ہوں گے کہ بیرانے حویلی ہیں ہر دفعہ نرالی بات کرتے ہیں خود سید ہے اس لیے سیدوں کی فضیرت میں آنے کرتے ہیں اے کاش کہ تیرا تانہ برعکس ہوتا تو پھر ہم بات کرتے ہیں جن سے لیکن اس فخر کو کیوں چھوڑے کہ رب نے رگوں میں خادمون جنت کا پھول عطا کیا ہے یہ بات جو میں نے کہی ہے نا کہ ولیوں کا تاجدہ جب بھی آئے گا خادمون جنت کی نسل میں سے آئے گا یہ میری بات نہیں یہ علامہ ابن حجر حیثمی مکی کی سوائے کے مورکہ کے مدن کی بات ہے علامہ ابن حجر سے جڑھنا کرو علامہ ابن حجر نے یہ فرمایا ہے سوائے کے مورکہ میں فرمایا ہے کہ جب بھی بڑیوں کا سردار آئے گا وہ خادمون جنت کی نسب میں سے آئے گا اور یاد رکھو سید دو خاندانوں میں سے کسی ایک سے تاہلے پر اکھنے والا ہوتا ہے یا حسنی یا حسنی یا حسنی یا حسنی یا حسنی تیسرا سید آپ کو نہیں ملے گا پہتر پاکستان کا نہیں میں آپ کو بتا رہا کیونکہ میں نے دنیا کے سو ملکوں کا سفر کیا ہے سو ملکوں میں میں نے کوئی سید ایسا نہیں دیکھا کہ نہ حسنی ہو نہ حسنی ہو مگر سید ہو لیکن میری یہ تشنگی پاکستان میں پوری ہو گئی ہے ادھر میں نے کچھ دیکھے ہیں کہ نہ وہ حسنی ہے نہ وہ حسنی ہے نہ وہ فاطمی ہے لیکن زبردستی سید ہے مگر مگر ہمیں ان سے کوئی سوکار نہیں ہے بھئی دیکھو اپنا خاندان تدبیل کرنا ایسا ہے جیسا اپنی ماں کا شوہر میرے آقا کریم نے فرمایا جس نے اپنا نصب بگنا اور وہ جانتا ہو جس خاندان سے دعویٰ کرنا ہے اس کا باپ اس خاندان سے نہیں فرمایا یہ کام کرنے سے اس پر جنت حرام ہو گئی ہے اس پر جنت حرام ہو گئی ہے اس پر جنت حرام ہو گئی اب آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں ایک آدمی شرابی ہے اس پر جنت حرام نہیں ایک آدمی قادل ہے اس پر جنت حرام نہیں ایک آدمی زنانگار ہے اس پر جنت حرام نہیں ایک آدمی چور ہے اس پر جنت حرام نہیں ایک آدمی جھوٹا ہے اس پر جنت حرام نہیں ایک آدمی دغاباز ہے اس پر جنت حرام نہیں ایک آدمی ملانک کرنے والا ہے اس پر جنت حرام نہیں کیوں؟ کیونکہ وہ گناہگار ہے اور وہ گناہ سے بندہ کافر نہیں ہوتا یہ سنیوں کا عقید ہے گناہ سے بندہ کافر جن کا یہ عقیدہ ہے گناہ سے بندہ کافر ہو جاتا ہے وہ سنی نہیں یا وہ موتزلہ ہے موتزلہ کا عقیدہ ہے کہ گناہ سے بندہ کافر ہو جاتا ہے سنیوں کا یہ عقیدہ نہیں اور اگر اب بھی میری اس بات کے بعد کسی کے ذہن میں تردد ہو کہ نہیں گناہ سے بندہ کافر ہو جاتا ہے اور میں پوچھتا ہوں اگر بندہ گناہ سے کافر ہوتا ہے تو قیامت کو حضور شفاعت کس کی کریں گے میرا سوال ہے اگر یہ کہو کہ گناہ سے کفر نازم آتا ہے اور گناہ ملتظر کفر ہے اور گناہ سے لزوم کفر محقق ہوتا ہے تو میرا سوال ہے بتاؤ قیامت کو حضور شفاعت کس کی کریں گے اور یہ جواب سوچتے رہو اس کے ساتھ ایک عدیس بھی سنو حضور نے فرمایا شفاعتی حضور کی حدیث کے الفاظ بھولو شفاعتی لے اہل القبائرے لے اہل القبائرے لے اہل القبائرے آپ محدثیت کیوں اس میں آئے دیں شفاعتی لے اہل القبائرے لے اہل القبائرے من امتی من امتی میری امت میں سے جنہوں نے بڑے گناہ کیے ہیں فرمایا ان کی شفاعت کو قیامت کے میدان میں میں کھڑا ہوں گا لے اہل القبائرے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں گناہ کرنے پر تم دویری کھو فرمایا نہیں نفس و شیطان میں اگر کھسرا کر تم سے بڑے گناہ کر دیئے نادم ہونا تمہارا کام ہے شفاعت کرنا میرا کام ہے میری تکبیر ملہ قبائر میری رسول ملہ قبائر ملہ قبائر ملہ قبائر اور میرے آقا نے یہاں تک فرمایا فرمایا میری شفاعت کے امیدوارو توبہ کو کبھی نہ بھولانا توبہ کرنا توبہ کی عادت رکھنا اور توبہ کرتے ہوئے ہچکی جانا نہیں غور کرو میں معصوم ہوں سید المعصوم امام المعصومین ہوں تمام معصومین کا امین ہوں ان کا خطیم ہوں ان کا سید ہوں ان کا سردار ہوں مگر اس کے با حدود دن میں ستر مردبہ استعدار کرتا ہو کتنی مردبہ اس لیے نہیں کہ کوئی حضور کے زم ہے اس لیے نہیں کہ کوئی حضور کے بناہ ہے حضور تو معصوم ہے حضور کی مطلق اطاعت واجب ہے تو جب حضور کی مطلق اطاعت واجب ہے العیاز باللہ بدعقیدہ تبخات کا جو عقیدہ ہے کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گناہ ہے آپ سے ترکی عورا جو نازم آیا تھا اس پر کہا گیا وَسْتَقْفِرْ لِزَمْبِقَا حالانکہ یہ بات نہیں ہے وَسْتَقْفِرْ لِزَمْبِقَا کا یہ معنی نہیں اس کا معنی یہ ہے کہ آپ گناہوں کی مقفرت طلب کریں کن کے گناہوں کی مقفرت طلب کریں فرمایا مومنوں کے گناہوں کی اور مومن عورتوں کے گناہوں کی مقفرت آپ طلب کریں کیونکہ مستغفر آپ کو بنایا ہے حضور مستغفر ہے تو پھر اس پر دلیل پیش کی جائے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں حضور پر مستغفر کے دور پر آپ کو منصوز کر کے اس منصف پر متمکن کیا ہو اللہ کریم کے قرآن کریم مفرمایا ہے وَلَوْاَنَّهُمْ اِضْلَبُواْ أَنفُسَهُمْ جَابُواْتَا فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ وَفَسَّرَ فِي حَادِهِ الْعَایَا اَلْمُفَسِّرُ عِبْنُ كَثِيرُ فِي تَفْسِيرِهِ تَحْتَ حَادِهِ الْعَایَا لَمَّا فَاطَرْ نَبِيُّ صَلَّى اللَّهَا بَعْدَ مَفَادِهِ فَمَدَا فَلَاسَتُ عَيَّامٍ جَابَا عَابِيٌ لِزِيارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهَا فَدَخَلَ عَلَىٰ قَبْرِهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ بِحَادِهِ السِّيغَةِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَشُولَ اللَّهَ قَدْ سَمِعْتُ اللَّهَ وَهُوَ يَقُولُ وَلَوْمَنَّهُمْ اِدْضَلَبُوا عَنفُسَهُمْ جَاهُوكَ جَتُ عِلَيْكَ مُسْتَغْفِرًا لِزَنْبِي استغفر لی يا رسول اللہ استغفر لی يا رسول اللہ استغفر لی يا رسول اللہ جَتُ عِلَيْكَ مُسْتَغْفِرًا لِزَنْبِي فَجَلَسَ هَا هُنَا شَخْصٌ مِنْ عَتْبَاعِ صَحَابَتِ فَسَمَّاهُ رُتَبِيُ فَغَلَبَ عَلَيْهِ عَيْدَيْهِ فَأَنَّهُ شَاهَدَ بِحْلُمِهِ جَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ صَلَّمَا وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَا اِلْحَقِ الْعَرَابِيَ فَبَشِّرْهُ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ مِنْ زَنْبِهِ مَا تَقَدَّمَ وَمَا تَعْفَرَ یہ تفسیر میں قصیر ہے یہ تفسیر ابنِ قصیر ہے اور ابنِ قصیر کا حوالہ اس لیے دیا ہے کہ یہ علامہ شیخ الاسلام ابنِ تحمیہ حرانی تیمشقی کے شاگرد بھی ہے دامات بھی ہے آجی میں پڑھنے والا پیر ہوں کتابیں پڑھنے والا پیر ہوں میں تصویر پڑھنے والا بھی ہوں اور ورکے دیکھنے والا بھی ہوں اور دل دیکھنے والا بھی ہوں اور شکریں دیکھ کر پہچاننے والا بھی ہوں یہ تفاقر کے طور پر بات نہیں کرنا یہ تشکر بن نیمہ کے طور پر بات کر رہا ہے حضور کا بحثان ہو گیا حضور اپنی قبر کے مسند پر جنرلہ افروض ہے اور سجدہ امام مالک فرماتے اس حضور کی قبر کو قبر مت کہو قبر میری تمہاری ہوتی ہے جہاں حضور آرام کرتے وہ قبر نہیں وہ روضہ ہے کیا ہے روضہ اور سجدہ امام مالک لی بھی فرماتے کہ حضور کے روضہ شریف کی جو زیارت ہے نا اس کو زیارت بھی نہ کہو کیونکہ زائر مزور سے افضل ہوتا ہے مزور ہوتا ہے جس کی زیارت کی جائے اور ظاہر ہوتا ہے جو زیارت کرنے والا ہوتا ہے تو زیارت کرنے والا افضل ہوتا ہے اور جس کی زیارت کی جاتی ہے وہ مفضو زیارت تو کسی کی بھی ہوتی ہے اور ہمیشہ زیارت کرنے والا افضل ہوتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضور سے کوئی افضل ہو تو پھر اس نفر کو تبدیل کرو اس اسطلاح کو تبدیل کرو کہا کہو افادہ کیا کہو بولونا کیا کہو افادہ تو روضہ دن نبی حضور اللہ علیہ وسلم حضور کے روزے سے فیض لینے کے لیے آیا ہوں حضور کے روزے سے فیضیابی کے لیے آیا ہوں میں بھیکاری بن کر آیا ہوں اور حضور کو داتا مان کر آیا ہوں اور کیوں حضور کے پاس سائے بن کر آیا ہوں کہ رب نے سورہ دعا کے تطمع میں فرمایا ہے وَعَمَّ السَّائِرَ فَرَاطَنْهَرَ دون دمیں قسمت پر ہاں تیرا ہوگا آنے والوں کی بھیڑ تیرے تقویزے پر ہوگی مان میرا ہوگا فیصلہ تیرا ہوگا اللہ علیہ وسلم حضور من صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ حضور من صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کے اکابر شاگردوں میں سے اور بڑے ذہین شاگردوں میں سے اختلاف اپنی جگہ اختلاف اپنی جگہ تفسیر کے قصیر میں جتنی اختلافی باتیں وہ اپنی جگہ لیکن واللہ عظیم ابن قصیر کے پائے کی تفسیر نہیں ملے گیا وہ آدمی بہت بخیر ہوتا ہے یہ سچی بات نہ کہیں کیا ہوا ہمارے وہ خالد دھڑک آدمی ہیں لیکن باپ کام کی کرتا احتجاج کرتا ہے دلیل لیتا ہے بڑی بختا دلیل لیتا ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں قصیر کے پائے کی دوسری تفسیر رہیں گے بہت ہمیں ساکھ تفسیر ہیں مجھے معلوم ہے میرے اس میں ہم کے بعد کل لوگ خواہ ہونے ہوتے رہے بہت میں کوئی ان سے پیسے لے کے کھاتا مجھے کسی کے خواہ ہونے کی پرواہ نہیں بس مجھے ایک پرواہ ہے میرا مالک اور مصطفیٰ مجھ سے خواہ نہ ہو جائے بلکل میں لوگوں کی مرضی دیکھ کر باتیں کرنے والا آدمی نہیں ہوں اور نہ میں کسی کو خاطر میں رکھتا ہوں میں خاطر میں رکھتا ہوں عطی اللہ کو عطی الرسول کو خاطر میں رکھتا ہوں اس لیے میں کہا کرتا ہوں یہ بات بڑی سخت ہے پیروں کو ماننا فرض نہیں ہے پیروں کو ماننا فرض نہیں ہے درباروں کو ماننا بھی فرض نہیں ہے مگر دربار مصطفیٰ کو ماننا افرز منہ فرائل ہے یہ سب دربار نبی کریم کے دربار کی خیرات ہیں مگر اصل دربار مصطفیٰ کا ہے اصل دربار اگر کوئی حضور کے دربار کو نہیں مانتا غوث پاک کے دربار کو مانتا رہے بیکارہ ماننا اگر کوئی حضور کے دربار کو نہیں مانتا غریب النواز کے دربار کو مانتا رہے بیکارہ ماننا اگر کوئی حضور کے دربار کو نہیں مانتا حویلیہ شریف کو مانتا رہے بیکارہ یہ ماننا کیوں؟ کیونکہ یہ سب بیکاری ہیں مصطفیٰ کی خیرات کے یہ سب طلبگار ہیں مصطفیٰ کی خیرات کے تو حضور کی خیر لینے والوں کو مانتے ہو پر جس کا مال ہے اسے نہیں مانتے ہو ہم صدیق اکبر پر قربان باوک عاظم پر قربان عثمان غنی پر قربان مولا علی پر قربان مگر اس وجہ سے قربان کہ یہ میرے آقا پر قربان ہے اس لیے ہم ان پر قربان ہیں کہ یہ میرے آقا پر قربان ہیں تو حضور کی باقا میں ہمیں تو تبی بیٹھے ہیں ایک دہاتی آتا ہے اور آکا رضو کی قبر پر سلام کرتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ اور کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کے پاس قصدن آیا ہوں عزمن آیا ہوں ارادتن آیا ہوں میں نے گناہ کیا ہے اور اللہ سے سنا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے جب تم گناہ کر بیٹھو اپنی جانوں پر جب ضرور کر بیٹھو اپنی جانوں پر تو میرے حبیب کے پاس آجوا اب میں آپ کے پاس آگیا ہوں میرے لئے اللہ سے مقفیت پانیے حضور کے روضہ کو کہتا ہے میرے لئے اللہ سے مقفیت دے میرے لئے اللہ سے مقفیت دے اب جنہوں نے کتابوں میں لکھا نا قبر شریف پر جا کر دعا کرنے کہ آدام کہ صاحب قبر کو کچھ نہیں کہنا کہنا اللہ کریم تو کر اب جنہوں نے یہ لکھا ہے تو کر اس کا دے جواب یہ حضرت اعتبیر تابعی ہیں حضرت اعتبیر تابعی ہیں اور ابھی آپ کی پریشانی میں اضافہ کرتا ہوں میں تفسیر البحور محیط من نہر المارک سے اللہ میں ابن حیال اندرسی کا حوالہ بھی یہ بھی پیش کرتا ہوں وہ اس سے زیادہ پریشان کن ہے لیکن پہلے اس کی پریشانی سے لکھن لیں تو پھر میں وہ حوالہ آپ کو پیش کرتا ہوں کہا یا سلطہ آپ مانے میں نے تو جو کرنا تھا کرنیا اب آپ میرے لئے کریں کیا پتا جلا پتا جلا اچھے زمانے میں یہ رقیدہ تھا اچھے زمانے میں یہ رقیدہ تھا یہ آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں شاید آپ کو یہ بات آسانی سے معلوم ہو جائے یہ آپ نے کرانی دیکھی ہے کرانی نہیں دیکھی ہے یہ گھروں میں مٹی کا گھر بناتی ہے سرخ سے رنکی ہوتی ہے لمبے لمبے بار ہوتے ہیں ڈانگو لانگ نہیں ہوتا نہ ہنڈے لیتی ہے نہ بچے دیتی ہے دونوں چیزوں سے فارغ ہے پھر اس کی نسل کیسے چلتی ہے وہ باہر سے کوئی کیڑا پکڑ کے لے آتی ہے کسی بھی نسل کا کیڑا پکڑ کے لے آتی ہے اپنے گھر میں داخل کر کے سارے سوراہ بند کر دیتی ہے ایک سوراہ چھوڑتی ہے اسے اپنے آپ کو دکھاتی ہے خود اس کو دیکھتی ہے صوفیاء اکرام نے اسے توجہ کی مثال میں بھی پیش کیا ہے کہا توجہ اتحادی دیتی ہے ساری کائلات کے مناظر سے اسے ہٹاتی ہے اتنا اسے دیکھتی ہے اور اسے اتنا اپنے آپ کو دکھاتی ہے کہ اپنا آپ اسے بلا دیتی ہے کیا پتا چلا پتا چلا یکسوئی سے کام ہو جاتا ہے بلونا یکسوئی سے بلونا یکسوئی سے یکسوئی نہ ہو تو سوئی میں دھاگا نہیں ڈال سکتے اگر اتنا چھوٹا کام یکسوئی کے بغیر نہیں ہو سکتا تو میں پوچھتا ہوں کہ مصطفیٰ کی غلامی کا تخاذہ یکسوئی کے بغیر کیسے پورا ہو سکتا ہے لہٰذا ساری کائنات سے رشتہ توڑ کر کے مقامِ تبطل حاصل کرو سگیدہ زہرہ کو بدول کیوں کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے حضور کے سوا سب رشتے توڑ دیئے پھر وہ کسی کو نہیں تکھتی تھی حضور کو تکھتی تھی پھر کسی کو نہیں سنتی تھی حضور کو سنتی تھی پھر کسی کے پاس نہیں پڑھتی تھی حضور کے پاس پڑھتی تھی اور یہی وجہ ہے کہ حضور کا اتنا ملا کہ پھر حضور کے بعد زیادہ دیر نہ رہ سکتی اسی لیے بدول کہا جاتا ہے مقامِ تبطل حاصل ہو گیا تھا بہرہ اچھے زمانے کی بات ہے کہ انہوں نے آ کر یہ بات جب کہی تو حضرت اکتبی کہتے ہیں کہ آنکھوں پر نین غالب آگئی میرے اور میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور تشریف لے آئے حضور اور حضور اور حضور نے خواب میں کتبی کو فرمایا کتبی جا جا کر اس دیاتی کو کہے تو نے جو بات مجھے کہی ہے اللہ نے تیری اس بات کو سن لیا ہے اگر خود مغفرت طلب کرتا تو گناہ تو مافی ہوتا لیکن میرے پاس آ کر مجھے مستغفر بنایا ہے نا سنتے لیے عزاز کیا ہے اللہ نے اگلے بھی اور اللہ نے پچھنے بھی تیرے گناہ اب وہ مرہ تیرے گناہ اب ذہن میں سوال آتا ہے یہ عجلے پچھنے کیسے ماف ہو گئے آئندہ زمدگی میں کیا اسے گناہ کرنے کی رغوت ہی نہیں رہی ہاں نہیں رہی کیوں؟ کیونکہ حضور کی بارگاہ میں آنے کی تاثیر یہ ہے کہ دل میں گناہ کی نفرت پیدا ہو جاتی لیے میں نے پچھلے عرص پہ بھی یہ گوان آپ کو سنایا حضرت سالبہ کا انساری طبقے کے شہابی ہیں حضور نے ان کو کسی کام کے لیے بھیجا وہ نکلے اور راستے میں گلی سے گزرتے ہوئے ایک انساری کے گھر نظر پڑی ایک عورت غسل کر رہی تھی انہوں نے ان کو دیکھ لیا بار بار دیکھا امام سخاوی نے اس کو نقل کیا ہے بار بار دیکھا جب بار بار دیکھا تو دل میں یہ خیال آ گیا کہ سالبہ انہیں کیا کیا یہ نظر وہ تھی وہ حضور کے چیرے کو دیکھتی تھا یہ نظر وہ ہے جو مصطفیٰ کریم کے چیرے کو دیکھا کرتی تھی اب تو نے اس کو جہاں ڈالا ہے اب تو اس قابل نہیں رہا کہ حضور کی بارگاہ میں واپس جائے وہی سے پہاڑوں کی طرف چلے گئے روتے رہے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے رہے اتنا روئے اتنا روئے کہ اللہ نے حیرت جبریل کو ہوتا اور فرمایا کہ حبیب آپ کے غلام دروں کے بیج میں موت کے قریب پہنچ چکا ہے جاؤ اپنے غلاموں کو بھیجو اور اسے بنا لو اور اسے بشارت دو کہ تمہاری خوف کی محبت میں خشیجت کی محبت میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے ڈر رہے اور مصطفیٰ کے مقام کے عرفات میں تجھے اس قابل بنایا ہے کہ رب نے تیرے گناہ کو معافروا دیا یہ حضور کے صحابہ کا مقام ہے یہ حضور کے صحابہ کا مقام ہے کہ وہ گناہ جو نظر کی حد تک ہوا اس کو بھی معنوی دییا لہٰذا پیارے صاحبوں حضور کے ساتھ اپنی وفا پیدا کرو حضور کے ساتھ اپنا اخلاص پیدا کرو حضور کے ساتھ اپنی وفاداری پیدا کرو جب حضور کے ساتھ اخلاص اور وفاداری پیدا ہو جائے گی تو زندگی بدل جائے اپنی زندگی میں اصلاح اپنی زندگی میں بہتری کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنا صاحب و باطن درست کرو کل کی نشست میں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ سنتِ رسول کی بابندی کرو اور لازم ہے کہ مرد حضور کی سنت کی بابندی رکھیں اپنی داڑی مت مونے داڑی رکھیں اللہ سے ڈرے قبر میں حضور آئیں گے قبر میں حضور آئیں گے قبر میں حضور آئیں گے اور جب حضور قبر میں آئیں گے اور دیکھیں گے میرا امت ہی ہے اور مجھ سے یہ ملتا جلتا ہی نہیں تو حضور کو کتنا دکھ ہوگا میرے آقا فرماتے جس نے حج کیا اور مدینہ نہ آیا فرمایا اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی اور اگر حضور کو اپنی امت کی اتنی بے وفائی کمارہ نہیں تو حضور اگر اپنی امتی کے چہرے کو دیکھیں کہ حضور سے ملتا ہی نہیں کتنا دکھ ہوگا حضور کو سوچو تو سی کتنا دکھ ہوگا حضور کو تو حضور کو دکھ جینے والا امتی اور کسی کام کا ہے بولو تو سی اور میرے آقا کو اپنی امت سے کتنی محبت ہے محتیم امام مالک کی حدیثیں میرے آقا بارگاہ خدا بندی میں ارز کرتے ہیں اللہ موت کی سکرت کی جو شدت ہے میں نے اسے محسوس کیا ہے بہت سخت ہے اے اللہ میری امت پر موت کی جتنی سختی آنی ہے مجھے دے دے میرے امتیوں کو سختی ہے دینا جو اپنی امت کے لیے اتنے رحیم اور حریص ہے اپنی امت کے لیے اتنے مہربان ہے کہ اپنی امت کو سکرت کی شدت تو بھی گوانا نہیں کرتے کہ میرا امتی بہت کی تکلیف برداش کرے اور تکلیف میں پڑے امتی کو چاہیے کہ وفاداری میں میرے مصطفیٰ کے رن کو اپنے اوپر غالب کرنے حضورﷺ کا رن غالب کریں حضورﷺ کا طریقہ غالب کریں حضورﷺ کی طرف رجوع کریں حضورﷺ کی محبت کو اپنائیں حضورﷺ کے لین و نہار کے وظائف کو اپنے لین و نہار کا وظیفہ بنائیں اسی میں خیر و مرکت رہیں آپ اس میں لفرت مت کرو آپ اس میں دشمنی مت کرو ایک دوسرے کے بارے میں بری بات مت کہو جتنے لوگ میرے ہاتھ پر بیع تھے ہاتھ کھڑا کرو اب آپ نیسے کر دو اب آپ سے اللہ کی توحید اور حضورﷺ کی رسالت پر میں توجہ دیتے ہوئے ایک سوال پوچھ رہ جاتا ہوں اگر میں آپ سے کچھ مانگو تو دو گئے اگر میں آپ سے کچھ مانگو تو دو گئے اب میں یہ مانگو چاہتا ہوں جن جن سے خفا ہو راضی ہو جائے آپ کو اللہ کا واسطہ اس کے رسول کا واسطہ جن جن سے خفا ہو راضی ہو جائے کہہ دو ہم نے ایک دوسرے کو معاف کیا اللہ سن رہا ہے اس کا رسول سن رہا ہے جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے یہ سوچ کر معاف کر دو کہ میں نے بھی اپنے رب کے حقوق میں کوتائی کی ہے وہ بھی مجھے معاف کر دے گا معاف کرتے ہو اللہ میں نوری صاحب نے آپ کو اس کی جزا سنائی ہے شمع میراج اس کی جزا یہ سنائی کی ہے کہ اللہ قریب نے فرمایا جس نے میری خاطر جس ستن رنجیدہ تھا اس کو میری خاطر معاف کیا فرمایا میں اس کے اور جنت کے درمیان کسی چیز کو حائل نہیں رہنے دوں گا مردوں کو عورتوں کو اپنے پلوشیوں کو اپنے رشنہ داروں کو جنہوں نے آپ کے پیسے کھا لیے سوچو جنہوں نے آپ کی عزت کی حتق کیے جنہوں نے آپ کو دکھایا ہے مجھے لگتا ہے کہ سارے مرد بیٹھے ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ سارے دلیل بیٹھے ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آج نفس اور شیطان پر غالب ہو کر حکمرانی کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نفس اندر سے چونٹیاں کاٹ رہا ہے شیطان ان کو اُبھار رہا ہے کہ تمہارا نقصان ہے لیکن میں قربان جاؤں کہ میرے مالک کی رضاؤں میں نہ نفس کی سنتے ہیں نہ شیطان کی سنتے ہیں اور بیعک آواز کر رہے ہیں ہمیں مبارک جاؤں اب میں مبارک دوں یا سب دیتے ہو مبارک 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 اچھا جب آپس میں مبارک دینی ہونا پھر کہیں ہمیں مبارک مبارک ماشا ایک دیکھتے ہیں دوسری فات یہ بھی وہ جو ہاتھ اٹھا کے آپ سے بات پوچھئے اسی کے تہتے ہیں اب دوسری بات آپ سے ماننا چاہتا ہوں دوگے پکی بات ہے پانچ وقت کی نماز پڑھنی ہے ہاتھ پکھو ماشا مبارک مبارک اپنے بچوں کو بیٹیوں کو بی بیوں کو اپنے رشتہ داروں کو اپنے دوستوں کو بھی نماز پڑھانی ہے وعدہ ہو گیا دیکھو کوئی کام ہو رہا ہے تیسری چیز آپ سے کچھ ماننا چاہتا ہوں دوگے ہاتھ پڑھا کر کے وعدہ کرو تحجید کی نماز بھی پڑھو گے انشاءاللہ جن کو اپنے اپنے برہو سا ہے وہ اپنے دل کو دیکھ کے بڑھو ادھر دوسرے کو دیکھو اس نے تو نہیں اٹھنا آپ نے اٹھنا ہے تحجید کی نماز پڑھو گے انشاءاللہ اب ایک اور آپ سے چیز دینا چاہتا ہوں دوگے روزانہ کوشش کرو ایک شخص کو کھانا کھڑاؤ مگر باور نہیں اسے انہیں دینا کہ آپ نے محسوس کیا ہے اسے کھانے کی ضرورت ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے طے کہ ضرورت بھی پوری ہو جائے اور اسے پتہ بھی نہیں چاہتے کرو گے بات ہوتا کے بعد ماشاءاللہ اب آخری بات ایک اور آپ سے میں مانگنا چاہتا ہوں آخری بات میں جو ہمارے علماء بیٹھے ہیں انہوں سے معذرت کے ساتھ دیکھ بھئی یہ جو آپ صدقات خیرات زکاة دیتے ہیں مدرسوں میں بھی دیں لیکن مدرسے بڑے امیر ہیں ان کو زیادہ زکاةوں کی ضرورت نہیں ہے ہمارے موجبنی صاحبان زکاة صدقہ خیرات اچھے طریقے سے بیان کر کے اکچھا کر لیتے ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں ایسے فقیر مسکین بیوہ یقین لوگ ہیں کہ جن کو کھانے کی روٹینی ملتی صدقہ زکاة حاصل نہیں کر سکتے وہ لوگ اڑا لے جاتے ہیں میں آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں اپنے محلے میں لیکن زکاة دو ان کو بھیکاری نہ بناو کہ میں نے زکاة نے کہا لیے یہ ہزار روپے لے دو ہزار روپے سے کیا ہوگا اسے میں ترہ نہ دو یوں کرو پورے سال کی زکاة کسی ایک کو دے دو اور اگر زیادہ زکاة بلتی ہے دو کو دے دو اور زیادہ بلتی ہے تین کو دے دو کم از کم وہ غریب تو نہ رہے نا اسلام نے صرف زکاة لینے کا حصول نہیں دیا کہ ڈھائی فیصد زکاة لی جائے اسلام نے زکاة کی تقسیم کا طریقہ بھی بتایا وہ کیا ہے فرمایا مسکین کو اتنی زکاة دو کہ مسکین نہ رہے مسکین کو اتنی زکاة دو مسکین نہ رہے مسکین کو اتنی زکاة دو آپ زکاة کہتے کتاب المغازی اٹھا کر دیکھئے خیبر کے مارکس ہے جب حضور واپس آئے نا تو یہ خیبر کا مارکہ ایسا تھا اس میں اتنا مالِ غنیمت ہاتھ آیا کہ ہر مسلمان غنی ہو گیا حضور نے راستہ میں پڑاؤ کیا اور فرمایا انسار نے ہماری جو مدد کی تھی اس وقت ہماری ضرورت تھی اب ہمیں مدد کی ضرورت نہیں یہ جتنا مال مدد میں لیا نا یہ خیبر سے ملنے والے مالِ غنیمت میں سب سے پہلے وہ مدد والا مال واپس ہو اسلام غیرد والا دین ہے بولو بولو اسلام بولو بولو اسلام بولو بولو اسلام یہ دنیا کا واحد دین ہے جو ہاتھ پھیلانا نہیں سکھاتا یہ اوپر والا ہاتھ دیتا ہے کہ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ بانچنا کس طرح ہے بانچنے کا نام اسلام ہے مگر بانچنا کیا ہے محبت بانچنی ہے رحمت بانچنی ہے بخشش بانچنی ہے خیر بانچنی ہے بھائیچارہ بانچنی ہے معاشرت میں برابری بانچنی ہے عطم انصاف بانچنی ہے اور سارا معاشرت ایسا بنانا ہے کہ دیکھ کر پتا لگے کہ مصطفیٰ کے غلام رہنے والے ہیں اسی طرح ایک اور بات آخری آپ سے مانتا ہوں دو گے ہاتھ ہانا کر کے بار رکھو ماشاء اپنے ہر پیر بھائی کی اتنی عزت کرو جتنی اپنے پیر کی عزت کرتی ہے جو ہمارے سلسلے میں مرید ہیں میری طرف سے انہیں حکم ہے آپ کا کوئی پیر بھائی فوت ہو جائے اس کے جنازے میں جاؤ خبردار اس میں کنتا ہی کرو سستی کرو یا غفلت کرو یہ شاہ صاحب نے سوال کیا ہے کہ بیوہ سیدزادی اور یتیم سیدزادے جو ہیں ان کے لیے زکاة صدقہ خیرات کا کیا حکم ہے حضور نے خود فرمایا فرمایا ہمارے بیت ہیں ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے حضور نے فرمایا یہ صدقہ کا مال جو ہے یہ کیا ہے فرمایا یہ لوگوں کی مہر ہے یہ لوگوں کی ہم یہ نہیں کھاتے سعیدنا امام حسن نے صدقہ میں آنے والی ایک خجور کھا دی تھی تو حضور نے ملپون میں انگلی ڈال کر کیا کروائی اس کا کفارہ بھی دیا جا سکتا تھا دس خجوریں دے دیتے بیس خجوریں دے دیتے کیلوں خجور دے دیتے لیکن حضور نے کیا کیوں کروائی تاکہ اس مہر والے مال کا خون پاکیزہ بدن میں بنے ہی نہیں اچھا تو اب غریب اور نادار شادات کے لیے کیا اسلام نے حصول دیا ہے وہ ہے خمس الخمس کیا ہے بھوڑو وہ بہتر مارک سے آتا ہے اب تو خلافت کا نام لیں گے بھی جو کو بہتا ہم لگتا ہے کیونکہ جیسے خلافت کا نام لیں تو لوگ کہیں گے یہ بنا نہیں دائش ہے یا طالبان ہے یا کیا تماشا ہے لیکن واللہ العظیم نہ طالبان سے خلافت کا تعلق ہے نہ دائش سے خلافت کا تعلق ہے خلافت کا تعلق ہے تو مصطفیٰ کے غلاموں اور حضور کی امت کے ساتھ اس کا تعلق ہے یہ دائش اور طالبان یہ شیطانوں کے بنائے ہوئے ہیں اور ہم ان طبقات پر لانت بھیجتے ہیں یہ گندے طبقات ہیں انسانیت کے نام پر یہ غلیظ دبا ہے انسانوں کو قتل کرنے والے مسلمانوں کو قتل کرنے والے جب ان کو قتل کرتے ہیں تو ان کے گنوں پر چھوڑی جلتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں پھوڑو عقائد کی کتابیں آپ نے نہیں پڑھی علمہ گازرونی نے کیا لکھا ہے علمہ نصفی نے کیا لکھا ہے ابو بکر باقلانی نے کیا لکھا ہے ابو منصور ماتوریدی نے کیا لکھا ہے ابو جعفر تحاوی نے کیا لکھا ہے امام جوئینی نے کیا لکھا ہے امام الحرمین نے کیا لکھا ہے علمہ غزاری نے کیا لکھا ہے یہ عقائد کا امام ہے ایسے نہیں کہ مجھے کچھ لوگوں کے نام یاد ہے اور میں لے رہا ہوں مجھے تمیز ہے کہ کس فن کا آدمی ہے اور کس شعبے میں اس کو پیش کرنا ہے یہ تمیز رکھتا ہوں میں یہ تمام عقائد کا امام ہے یہ کیا لکھتے ہیں یہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی حرام چیز پر اللہ کا نام لے کر اسے استعمال میں لائے جائے آدمی گناہگار نہیں ہوتا آدمی مرتض ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے بھوڑو بھئی ایک آدمی شراب پی رہا ہے لیکن ایک آدمی شراب کا گھونٹ لینے سے پہلے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مطن ہے عقیدہ کی قدار پر یہ مطن ہے جو انہیں جس کا تدمہ کی ہے جیسے ہی شراب کے ست پر شراب کے ڈراؤٹ پر شراب کے ایک گھونٹ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پر پڑتے ہی برتا دو گیا کیوں کیونکہ یہ استحلالِ علام ہے کیا ہے قرآن قجیروں نے مسلمانوں کو قدر کرتے ہوئے اللہ اکبر کہا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہا ہے کہو وہ مسلمان نہیں قرآن اببہ مسلمان نہیں یہ تو مرتض ہے یہ مرتض ہے مرتض ہے مرتض ہے مرتض ہے ایسے ہی مرتض ہے جیسے قادیانی مرتض ہے یہ قادیانی مرتض ہے آپ ہندووں کے ساتھ سکھوں کے ساتھ کاروار کرسکتے ہیں آپ یہودیوں ہیسائیوں کے ساتھ کاروار کرسکتے ہیں قادیانیوں کے ساتھ نہیں کرسکتے ہیں یہ قادیانی مرتض ہے ان سے بچو خبردار ان کو پڑے کاروار میں یا ان کے کاروار میں شریک ہو یا ان کی چیزیں خرید ہو ان سے بچو بچو کے کے نہیں اب یہ جو سعداد نادار ان کے لیے خمس الخمس تھا خمس الخمس خلافت کے وقت تھا خلافت چلی گئی تو خمس الخمس بھی نہیں رہا بیت المال بھی نہیں رہا قائدہ فقہ کا کیا ہے اضافہ تشک فاط المشروض جب شرچ فوت ہوتی ہے تو مشروض بھی فوت ہو جاتا ہے اب سعداد پر کیونکہ صدقہ زکاق خلافت اس لیے حرام تھی کہ اس کا عفض کیا تھا خمس الخمس کیا تھا اب خمس الخمس تو رہا نہیں وہ بھی نہ ملے اس کی وجہ سے یہ حرام تھے اب جب تک وہ بہار نہیں ہوتا نادار سعداد کو صدقہ خیرات زکاق دیا جا سکتا ہے لیکن تقاضہ یہ ہے کہ سید کو محسوس نہ ہونے جو میں صدقہ دے رہا ہوں کیوں؟ کیونکہ شہرشاہ کی اولاد ہیں تاجدار کی اولاد ہیں اس لیے آپ غریب نادار سعداد کو صدقہ خیرات زکاق دے سکتے ہیں حضرت صاحب نے باقاعدہ اس پر کتاب لکھی ہے جوال صدقہ شیحل غربہ السعداد یہ باقاعدہ حضرت صاحب کی کتاب ہے سٹال سے آپ لے سکتے ہیں سمجھاگی؟ سمجھاگی کہیں؟ یہ سوال کچھ سوال مجھے بھیجے ہیں میں جلدی سے اس کا جواب لے رکھتا ہوں کہ آج شیعہ لوگوں سے تعویزات لینے چاہیئے ہیں کہنے کی بلکل نہیں لینے چاہیئے ہیں قید کس لیے کی ہے؟ پرید ادھر اور تعویز ادھر ہیں اگر ایک گھر میں شیعہ لوگوں سے تعویز لیے جا رہے ہیں اور ساتھ سننی اور یا اور پیر سے بھی رابطہ ہو تو اس کے کیا نقصانات ہیں؟ بڑے نقصانات ہیں قید اگر یہ شیطان کے ساتھ ان کا کٹ جوڑ ہے ایسا کرنا غلط ہے کیا حلالہ کرنا جائز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے مرد اور حلالہ کرنے والی عورت کو لانتی قرار دیا ہے سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے حلالہ کے خاندان اور اس کے گھر پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ بھئی یہ میں نے بتا دیا مزید اثرات کی بلومت نہیں ہے اچھا نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے کہ نہیں اس کا جواب امام بخاری کیونکہ بالاستقلال کسی مستقل مذہب کے پیروکار نہیں ہے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شافعی ہیں لیکن وہ مستقلا شافعی نہیں ہیں بھوکس مسائل میں وہ امام شافعی سے بھی اختلاف کر جاتے ہیں لیکن امام شافعی نے آمین بل جہر کی تبوید کہتا ہے جہاں بھی فاتحہ میں آمین بل جہر کی روایات کو نقل کیا ہے اس میں کسی ایک روایت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ صحابہ نے اونچی آواز سے آمین کہا ہو اس میں روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا حضور نے فرمایا جب امام فتم یہ کہتا سنو غیر المغضوب علیہم ورداللین فرمایا آمین ایسے کہو جیسے فرشتے کہتے ہیں جیسے حضور نے فرمایا فرشتوں کی آواز سے آمین کیوں کہتے ہیں زمین و آسمان بھر جاتے ہیں زمین و آسمان بھر جاتے ہیں بھر جاتے ہیں بھر جاتے ہیں اچھا میرا اب آپ سے سوال ہے آپ میں صرف کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کر مجھے کہے میں نے وہ آواز سنی نہیں فرشتے آمین کہتے ہیں کہ نہیں بھر جاتے ہیں اور حضور نے فرمایا ان کے آمین کہنے سے زمین و آسمان ان کی آواز سے کسی نے سنی مکہ شریف میں مدینہ شریف میں بیت المقتدر شریف میں مصد یقصہ شریف میں بغدار شریف میں ناکہ صاحب میں خاجہ غریبا نواز کے بابا صاحب کے جب فرشتوں کی آواز نہیں سنی تو یہ کونسی آواز کے ساتھ دوسری آمین کر رہے ہیں معلوم یہ ہوگا فرشتے نہیں یا کوئی سرشتے ہیں ہوگا میں فرشتوں کی طرح آمین کہو تو جس طرح فرشتوں کی آمین کی آواز نہیں آتی نہیں آتی نا اسی طرح آپ کی بھی اور اس طرح آپ کی بھی اگر معاشیہ لوگوں سے تعویز لے اور منع کرنے کے باوجود بھی نہ رکے تو کیا کرنا چاہیے تو رکنا چاہیے قاتل کو معاف کرنا کتنی پڑی دیکھتی ہے حضور نے فرمایا قاتل سے سب سے اچھا شروع کیا ہے کہ اپنے قتل کا بدرہ لیا جائے فرمایا وَلَا تُمْ فِمْتِشَاسِ خَيَا تُنْ يَا اُنِ الْقَلْبَابِ قَتل کا بدرہ لینا قَتل اسی میں تمہاری زندگی کا راز ہے لیکن فرمایا اگر کوئی اس کو معاف کر دے تو حضور فرماتے اس کا ٹھکانہ جنت کے سوا اور کوئی نہیں ہے اور کوئی سوا اچھا اب اس پہ گفتگو کو ختم کرتا ہوں میں اور بہت سے احباب اطلاف و اقناف سے آئے ہیں اس لیے کہ اس کی مرکزی بحفل میں سیدنا غوثی آزم کے قادری سلسلے کی ان کو حسبت حاصل ہو جائے اور حضرت امام آزم ابو حنیفہ کے مذہب حلفیہ کے اندر ان کو داخل کر کے حضرت امام آزم کی توجہات بھی ان کو رصیب ہو جائیں اپنا تائیا ہاتھ کو رکھیں میں اپنا ہاتھ کو رکھوں گا قولو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہیل اللہ محمد الرسول اللہ 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 خفر سے شرق سے بدع سے احیائی سے قرآہی سے محاشی سے خلاف شرح سے ہر ہر پرائی سے ہر ہر بیعتبی سے ہر ہر پستاخی سے ہر ہر چہالت سے ہر ہر خط مذہبی سے رہ اللہ میں نے توبہ کی توبہ 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 یاربی میں نے خالق و مالک میں نے تجھے تیرے نبی پاک کو حاضر ناظر جان کر حضور غوث پاک کا سچا سلسلہ طریقہ قادریہ غوثیہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبول کیا جب تک زندہ ہوں کسی پر قائم رہوں گا پانچ وقت کی نماز پڑھنی ہے کبول ہر نماز کے بعد بارہ دفع کلمہ بارہ دفع دفع شریف پڑھنی ہے کبول اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حال میں سانس اندر آئے تو اللہ سانس باہر جائے تو اللہ کبول توفیق انہیں پر زکاة دینی ہے کبول واجب انہوں پر حج کرنا ہے کبول امر بالمعروف کرنا ہے نحیل منکر کرنا ہے اپنے بیر خانے کے ہر عرص پہ حاضر ہونا ہے اپنے دوستوں ساتھیوں کو بھی ساتھ لانا ہے مذہب حقہ اہل السنلت و جماع حنفیہ کی پیروی کرنی ہے کسی اور باطل عقیدے کی پیروی نہیں کرنی آج پر فرقوں کے جو نئے نئے نام نکل آئے ہیں ان فرقوں میں نہیں جانا کیونکہ اللہ کا حکم ہے وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فرقوں میں نہیں جانا صرف پکا ککا بزبوط سننی رہنا ہے اور کوئی فرقہ نہیں اختیار کرنا کہو قبول لا الہہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اپنے موں پہ اور سینے پہ ہاتھ دے لے اے اللہ تو ہماری اس طوبہ کو سبول فرما وَنَهُمُوا بِمُوا فرما نیکی تقویٰ تحارب کی توفیق ادا فرما عدب و عشق کی سوغات ادا فرما رزق میں گزت فرما ایمان میں استقامت ادا فرما پانچ وقت کا نمازی بنا سنی رکھ اور سنیوں میں اٹھا قادری رکھ اور قادریوں میں اٹھا جشتی رکھ اور جشتیوں میں اٹھا سوہروردی رکھ سوہروردیوں میں اٹھا اے اللہ اپنے پاکوں میں رکھ اور پاکوں میں اٹھا رزق میں برکت ادا فرما مال میں برکت ادا فرما اولاد میں برکت ادا فرما گھر بار میں برکت ادا فرما اے اللہ دشمنوں کے غلبے سے بچا ترجے کے غلبے سے بچا مرض کے غلبے سے بچا سکم کے غلبے سے بچا حسد کے غلبے سے بچا شر کے غلبے سے بچا اشرار کے غلبے سے بچا غمراہی کے غلبے سے بچا غمراہوں کے غلبے سے بچا ظلم کے غلبے سے بچا ظالم کے غلبے سے بچا سنت کی مخالفت کے غلبے سے بچا سنت کی پابندی کی توفیق اطا فرما صحابہ کی محبت اطا فرما آل بیت کی محبت اطا فرما پاکوں کی محبت اطا فرما سچی توبہ کی توفیق اطا فرما توبہ پر قائم دائم رینے کی توفیق اطا فرما سرات مستقیم پر جمع عزت والوں میں رکھ عزت والوں میں اٹھا کامیابی والوں میں رکھ کامیابی والوں میں اٹھا خیر و بلکت اتا فرما جتنے آئے ہیں ان پر فضل فرما ان کی مشکلیں دور فرما ان کی مصیفتیں دور فرما ان کے دھربار میں خیر فرما خاندان قبیلہ میں خیر فرما آبرو جان مال کی خیر فرما ظاہر و باطن کی خیر فرما اے ہمارے رب ہم نے اپنے سب و عاملات تیرے حوالے کیے ہماری دستگیری فرما اے اللہ ہم نے اپنے تمام عبود تیرے سپرد کیے تو ہماری مدد فرما اے اللہ ہم پر اپنی رحمت کا دروازہ کھو اے اللہ ہم پر اپنی بخشش کا دروازہ کھو ہم پر اپنی رضاوں کا دروازہ کھو ہم پر اپنے عیسان کا دروازہ کھو ہم پر اپنی عزتوں کا دروازہ کھو اے اللہ ہماری پیشانیوں کو سجدے کی لذت ادا فرما آنکھوں کو اپنے خوف میں رونے کی توفیق ادا فرما زبانوں سے اجابت والے کلمات نکالنے کی توفیق ادا فرما اے اللہ سینوں کو روشن کر دے دلوں کو پاک کر دے زبانوں کو ذاکر کر دے ہم سب کو شاکر بنا دے اپنی عطا پر صابح بنا دے صاحب قنات بنا دے تکپر کی نعنات سے محفوظ فرما دے ایک اور نیک ہونے کی توفیق ادا فرما اے اللہ جتنے آئے ہیں ان سب پر فضل فرما جتنے لوگوں نے مجھے دعا کے لئے کہا اے اللہ ان کے حق خصوصی دعا کرتا ہوں اولا کریم ہمارے جوہر خان صاحب آئے ہیں ان کے لئے دعا کرتا ہوں اے اللہ ان کے حق ہماری دعا تبول فرما حضرت پیر سید حسیر شاہ بادشاہ صاحب کی حق میں دعا کرتے ہیں اے اللہ ان کے خیوز میں علگ میں اولاد میں ان کے معاملات میں ظاہر و باطن میں اور برکتیں ادا فرما حضرت پیر سید مصطفیٰ شرط رزوی صاحب کو برکتیں ادا فرما ان کی اولاد میں برکتیں عطا فرما ان کو صحت مرستی سلام دی عطا فرما باقی حضرات مشاہد جو تشریف آئے ہیں ان پر بھی فلد و کرم فرما جو نادخان آئے ہیں ان پر بھی میربانی فرما ہمارے خلیفہ نزید صاحب ان پر اپنی میربانیاں فرما ربانی صاحب ان پر اپنی میربانیاں فرما خلیفہ اسگر پر اپنی میربانیاں فرما خلیفہ حاجی رفیق صاحب اپنی میربانیاں فرما قاجی محمد خان صاحب خلیفہ مستقبالوں پر اپنی مہربانی فرما خلیفہ ملک و ریاض والے ان پر اپنی رحمتیں برکتیں فرما خلیفہ اور عمزیب قادری پر اپنی رحمتیں برکتیں فرما مولا کریم خلیفہ اسلم قادری پر اپنی رحمتیں برکتیں فرما ان کی اولاد تو ندینا اولاد کی نعمت عطا فرما شکیل قادری کے خاندان پر اپنی رحمتیں برکتیں فرما مولا کریم سکھر والوں پر اپنی مہربانیاں فرما جابر کے لیے دعا ہے اللہ دون سے دیکھ صالح اولاد اتا فرما امجد کے لیے دعا ہے اللہ ان کی پریشانی امیر فرما شاہد کے کاروبار میں برکتیں اتا فرما طلب کو برکتیں اتا فرما خلیفہ اشفاق کو برکتیں اتا فرما خلیفہ اشفاق قادری راون فنڈی والے ان کو اپنی رحمتوں برکتوں سے مہربان فرما خلیفہ عظیم خان صاحب ٹکس لاوالوں پر اپنی رحمتیں برکتیں فرما راجہ رنواز صاحب پر اپنی مہربانیاں فرما بیر سید سید الحسن شاہ صاحب پر اپنی رحمتیں فرما بیر سید عبدالجبار شاہ صاحب کو سید عطا فرما بیر سید عبدالرحمن شاہ صاحب کو سید عطا فرما خلیفہ آزاد صاحب پر اپنی رحمتیں برکتیں فرما مولا کریم سویداد فضلداد صاحب پر اپنی مہربانیہ فرما ہمارے حسندہ دار والے تمام یاران دلیقت پر مہربانیہ فرما اسی طرح ہمارے واقعی والوں پر اپنی مہربانیہ فرما چیچہ مدنی اور مرتان والوں پر اپنی مہربانیہ فرما حریفور والوں کے لیے دعا ہے خلیفہ علی شاہ پر دیگر احباب والوں کے لیے دعا ہے اللہ ان پر نفل دو کروں فرما خلیفہ معمود الرحمان صاحب کو ملینہ اولاد اتا فرما داکٹر انجد علیہ باسی صاحب کی اولاد میں برکتیں فرما ان کو صحت نجوشتی سلامتی اتا فرما ہمارے لاہور سے حسن قادری ان کے حزب میں عمر میں ایمان میں اولاد میں برکتیں اتا فرما سلیم ملک صاحب کو برکتیں اتا فرما عبدالرزاق قادری صاحب کو برکتیں اتا فرما عبدالحمدان قادری صاحب کو برکتیں اتا فرما محمد الدین نوڈی خان صاحب کو برکتیں عطا فرما ہمارے بیعہ وسیم لاہور والے ان کو اپنی برکتیں عطا فرما خلیفہ عبدالغفار صاحب کو برکتیں عطا فرما لاہور کی ساری تیم جنہوں نے کام کیا ہے اے اللہ تو ان کو بے حق برکتیں عطا فرما خلیفہ فرزند علی قادری کو اپنی برکتیں عطا فرما خلیفہ بلزار قادری کو اپنی برکتیں رحمتیں عطا فرما اور بھی کتنے اخباب رفقہ ہیں ان سب پر اپنی مہربانیاں فرما صلیفہ اشرف قادری سائیبان والے ان پر اپنی رحمتیں فرما رعوف صاحب سائیبان والے ان پر اپنی رحمتیں فرما محمد اشرف قادری راون پھٹی والے ان پر ان کی اولاد پر اپنی رحمتیں فرما ہمارے عبادت صاحب راون پھٹی والے ان پر اپنی رحمتیں فرما میر پور سے ہمارے اخباب جتنے آئے ہیں ان سب پر تو اپنی رحمتیں برکتیں فرما مظفر آباد والوں پر اپنی رحمتیں برکتیں فرما شاہد عیوب صاحب پر اپنی مہربانیاں فرما سمندری سے ہمارے پروفیسر حسن صاحب ان پر اپنی رحمتیں برکتیں فرما ان کے سارے قافلے پر اپنی مہربانیاں فرما دس چک والوں کے لیے پانچ چک والوں کے لیے بائیس چک والوں کے لیے اور سرگودہ والوں کے لیے کرتو ہے اللہ ان کے ہاتھ اپنی رحمتیں برکتیں یقینی فرما اللہ والی سے جو آئے ہیں ہمارے علماء اور ساتھ آفنا نیکی آئے ہیں اور انزم قادری شاہ کا سارا حلقہ ہے اللہ تو ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں مہربانیاں فرما پنمت خانواروں پر اپنی مہربانیاں فرما قاسم قدرینہ نیک صالح اولاد عطا فرما صلیفہ افزل صاحب پر اپنی مہربانیاں فرما بابا خوشی محمد پر اور ان کے ننان میں جنباروں پر اپنی رحمتیں برکتیں مہربانیاں فرما اسی طرح مولا کریم جتنے احباب جہاں جہاں سے آئے ہیں لاہور سے انشاءت قانونی سے وارٹن سے اور شالیمار ٹاؤن سے اور ٹاؤنشپ سے ڈاکٹر اجاز اور ڈاکٹر طریر صاحب ان کے لیے مولا کریم دعا ہے اور ان کے ساتھ باقی جو ہمارے ڈاکٹر صاحبان آئے ہیں مولا کریم ان سب کے لیے دعا ہے اپنی رحمتیں برکتیں فرما مشتاق قادری لاہور سے ان کے لیے دعا ہے ملک امان کے لیے مسعود قادری کے لیے دعا ہے اے اندہ ان سب کے ہماری دعاوں کو قبول و منظر فرما پیٹ کمان خان کے تمام احباب جو اس کے لیے کام کر رہے ہیں اور پیش کر آگئے ہیں ان سب پر تو اپنی رحمتیں برکتیں فرما خالق و مالک قائدات ڈاکٹر نیلوفر کے لیے دعا ہے ان پر بھی اپنی رحمتیں برکتیں فرما شاہد صاحب کے لیے شعیب صاحب کے لیے دعا ہے اللہ تو ان کے کاروبار میں برکتیں اتا فرما حیدر آباد کا ہمارا سارا حلقہ ان سب پر تو اپنی رحمتیں برکتیں فرما پور پاکستان میں جتنے احباب مریدین متعلقین ہیں مڈی بہودین سے اور جتنے احباب آئے ہیں ان سب کے لیے بھکی سے جو لوگ آئے ہیں اے اللہ ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں ان کو دین و دنیا کی کامیابیں آتا فرما پھر قادر خانواروں کے لیے دعا کرتا ہوں اے اللہ انہیں بھی کامیابیں آتا فرما رکن کے کام میں جتنی رکاوٹیں ہیں ساری دور فرما دے ملک محمود قادری خلیفہ ابوزہ بیوانوں پر اپنی رحمتیں برکتیں فرما خلیفہ اشفاق قادری محمودی پر اپنی رحمتیں برکتیں فرما ابوزہ بیوالے ان کے لیے بھی دعا کر رہا ہوں اے اللہ ان کے حق بھی ہماری دعا کو قبول فرما سید جانگیر سلیم کے لیے لندن والے ان کے لیے دعا کرتا ہوں اور اسی طرح مرزا ممتاز بیق قادری اور ان کے بھائی مرزا فیاض قادری اور خالب راولپنڈی والے ان کے لیے دعا کرتا ہوں اے اللہ ان کے حق ہماری دعا کو قبول فرما یاسیم قادری صاحب مانچسٹر والوں کے لیے دعا کرتا ہوں تارک صاحب مانچسٹر والوں کے لیے دعا کرتا ہوں اے اللہ ان کے حق ہماری دعا کو قبول فرما یا سٹوکر صاحب ایلنائے میں ہیں ان کے لئے دعا کرتا ہوں اے اللہ ان کے حق ہماری دعا کو قبول فرما حیدر علی خان بریٹش پولنبیا میں ہیں انہوں نے دعا کے لئے کہا ہے اے اللہ ان کے حق ہماری دعا کو قبول منظور فرما خلیقہ عبدالحبید خان قادری ان کے لئے دعا کرتا ہوں پولا کریم البرٹا میں ہیں کنیڈا میں اے اللہ تو ان کو وہ دین کا وہاں کام کر رہے ہیں اور سلسلے کی تبلیغ کے لئے بہت مخلصانہ طور پر کام کر رہے ہیں اے اللہ تو ان کی کامشوں میں اور برکتیں آتا فرما اسی طرح پاہے جو ہمارے احباب ہیں سیاہ کورٹ والے بلہ مالا سے اور ہمارے جمشید رانا صاحب ان کے لئے دعا کرتا ہوں ان کے بچوں کے لئے دعا کرتا ہوں اے اللہ ان کے حق ہماری دعا کو قبول و منظور فرما اور ہاتھ والوں کے لئے دعا کرتا ہوں اے اللہ ان کے حق ہماری اس دعا کو قبول و منظور فرما اپنی رحمت و برکتوں سے ان کو مالا مال فرما مولا کریم آج کی اس محقل میں جہاں جہاں سے احباب آئے ہیں کماری عوالر کے لیے بھی دعا ہے نذاکت آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اور ہمارے چودری علی اصغر قادری صاحب اپنے بچوں کو اپنے پوتوں کو بھی ساتھ لے کے آئے مولا کریم ان کی نسل میں جس طرح ان کو غوث پاک کی اور اسلام کی دین کی بیرخانے کی محبت دونے عطا کی ہے اللہ ان کے بچوں کو اور ان کے پوتوں کو ان کی ساتھ پشتوں کے اندر یہی برکت اور خیر اور عقیدت پیدا فرما دے سب کو اپنی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دے مولا کریم آج کی اس محقل میں جتنے بھی احباب آئے ہیں سادوکی سے آئے ہیں اور اسی طرح ارشد جو ہیں آئے ہیں وہاں ارشد کے لیے داہور ہاں ارشد کاموکی سے ارشد کے لیے دعا ہے اور ان کے ساتھ کاموکی سے اور بھی جو احباب آئے ہیں ان کے دعا کرتا ہوں مولا کریم ان کے ہماری اس دعا کو قبول منظور فرما مارنات خان شہباز قادری اور ان کا سارا حلقہ جو آیا ہے کشمیر سے سگد معروف شاہ صاحب اور ان کے ساتھ اتنے حلقے میں احباب آئے ہیں اے اللہ ان کے ہماری دعا کو قبول منظور فرما اسی طرح ہمارے راول پنڈی کے احباب میں سے جتنے رفیق وغیرہ ہیں اور دیگر احباب اے اللہ ان کے ہماری دعا کو قبول منظور فرما مولا کریم پاکستان کو امن و استحقام اتا فرما ہمارے خلیفہ شبیر صاحب اور خلیفہ بن محمد قادری صاحب اور میاں والی کے تمام احباب کے لیے میں دعا کرتا ہوں اے اللہ ان کے حق ہماری اس دعا کو قبول منظور فرما تو قرآن کریم انہوں نے پیش کیے ہیں وہ میں قبول کرتا ہوں نیر محمد صاحب نے ایک لاکھ کلمات طیبات اور آپ پڑھ کے ان کا سواب پیش کیا ہے وہ میں قبول کرتا ہوں باراللہ جو جو جس نے پڑا ہوا ہے استعمالی طور پر مل کر دیجئے قبول باراللہ کریم جو کچھ پڑا گیا ہے اس سب کا سواب بارگاہ ایشارت میں پیش کیا قبول منظور فرما انبیاء مرسلین کی بارگاہ میں پیش کیا قبول فرما حضرات اہل مہت اتھار پہنٹن پاک مبارک کے لیے پیش کیا قبول منظور فرما حضور علیہ السلام کے خلفائے راشدین سیدہ صدیق اکبر سیدہ فاروق یادور سیدہ عثمان غریر سیدہ مولا علیہ سیدہ امام حسن سیدہ عمر بن عبدالعزیز کی بارگاہ میں پیش کیا قبول منظور فرما ایک لام چوبیس ہزار شہابہ کے لیے پیش کیا قبول منظور فرما تابعین اور اتماع و تابعین کے لیے پیش کیا قبول منظور فرما سیدہ نا غوث عاظم داتا صاحب خوریگ غلیب النوال شیخ شہاب الدین صور وردی شاہ نقشبن خالدری چشتی نقشبن دیویسی دیانی مبرانی شطانی صدح سکھیا علیہ کے لیے خاجگان محبوب شریف حضرت خاجہ خاجگان حضرت بیر فجر محبوب علی شاہ صاحب چشتی نظامی تونسلی صور وردی آپ کی بارگاہ کے لیے اور حضرت خاجہ خاجگان شاق الاسلام المسلمین حضرت خاجہ محدث عزاروی قدس اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کا شکول و منظور فرما ہمارے خاندار کے لکھنے افراد احباب ہماری اولاد بہن محیو میسے جو خود ہوئے ان کو بھی اس کا سواب عطا فرما مولا کریم ان حضور گان کے ستے خاجگان کے ستے ہم سب کی مشکلات دور فرما دیں خواتین کی جو اوپر آئی ہیں انہوں نے جو دعا کے لیے کہا ہے اولاد کریم ان کے حق بھی ہماری دعا کو قبول و منظور فرما مرد احباب جو آئے ہیں جن کا نام لے گیا ان کے حق بھی دعا قبول فرما اور جن کا نام رہ گیا ان کے حق بھی ہماری دعا قبول فرما ایسے حقیم قادری صاحب کے لیے اور محمد نعیم قادری کے لیے محمد ندیم قادری کے لیے ان کے لئے بھی دعا کرتا ہوں میں ان کے حق ہماری اس دعا کو قبول فرما خلیفہ عبدالحق قادری صاحب فوت ہو گئے اے اللہ ان کی مغفرت فرما اسی طرح باقی خلفہ میں سے جو جو فوت ہوئے پولا کریم تو ان کی مغفرت فرما مریدین میں سے جو جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما مریدین خواتین میں جو فوت ہو گئیں اے اللہ تو ان کی بھی مغفرت فرما اس پورے محلے میں جتنے ہمارے خاندان میں اور محلے معلومے جو خوات ہوئے تو ان کی بھی مغفرت فرما حضور کی ساری حمت میں سے جو جو خوات ہوگا مولا کریم تو ان سب کی مغفرت فرما اپنی رحمتوں و برکتوں کے ساتھ سب کو مانا مال فرما دے سب کو اپنی رحمت سے بکسرت حصہ عطا فرما دے اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا اے اللہ ان کو نمازی بنا ان کو عاجی بنا ان کو حافظ بنا ان کو محجس بنا ان کو مفسر بنا ان کو فقی بنا اور سب کے بچوں کو خیر و برکت والا بنا سب پر اپنی رحمتیں برکتیں فرما مولا کریم آج کی اس دعائیہ تقریب میں ہم نے تیری جس جس خیر کا سوال کیا ہے وہ بھی عطا کر دے اور جس پر دور متوجہ تھا ہمیں اس کا سوال کرنا چاہیے تھا نہ کر سکے وہ بھی عطا فرما دے سب پر اپنی رحمتیں برکتیں فرما پاکستان کو امن و استحکام عطا فرما عالم اسلام کی خیر فرما سلطل اللہ علیہ سجدنا قولانا محمد وعلا آبائیہ وعالی وصحبیل معیم برحمت کا یار حمر رحمی سب احباب کسی طرح اپنی جگہ بیٹھے